ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آج بنی ہے ایپل پائی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزے کی اور بنائیں میرے طریقے سے بہت ہی مزے کی بنیں گی ایپل پائی بنانی ہے اور مجھے لائک کرنے شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پاکستان کے پیارے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اسلام علیکم اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہر مسئیبت ہر پریشانی ہر وبا سے اللہ جی ہم کو بچا کے رکھیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کی برسات ہم سب پہ ہمیشہ اللہ جی کرتے رہیں آمین آج میں بنا رہی ہوں ایپل پائی یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے میں نے مکڈونل میں کھائی تھی تو میں نے آئیڈیا لگایا کہ ایسے بنے گی تو وہ میں اب بنا رہی ہوں ڈیٹھ کپ میں نے میدہ لیا ہے آدھا کپ میں نے لیا ہے کونفلا ون ٹیبل سپون میں نے اوئل لیا ہے دارچینی لیا ہے ہارو ٹی سپون سے کم اور ایک چھٹکی نمک لیا ہے میں نے تین ایپل لیا ہے میں نے ایک ایپل ریڈ کلرک ہے دو گھرین ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں جائیں گی ایپل پائی میں اب ہم سب سے پہلے آٹا گون لیں گے اب میں نے ڈالا ہے کونفلا بھی ڈال دیا اوئل ڈال دیا نمک ڈال دیا اب ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے ان کو مکس کرنا ہے ہم نے روم ٹیمپریچر پہ دودھ میں نے لیا ہے ایک اپ جتنا اس میں جائے گا اتنا ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی اس ڈو کو ہم نے زیادہ نرم نہیں رکھنا ورنہ وہ پھر سین ہی بنیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے گوند کے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے ایک دم سے سارا دودھ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں جی یہ بہت مزے کی بنتی ہے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کرنا میرے کہنے پہ بنانا یہ دیکھیں جی ہماری ڈو تیار ہو گیا اب ہم اس پہ پلاسکٹ کی فائل لگا اس کو ہم رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے اب میں نے ریڈ ایپل کاٹ کے آدھی پیالی میں نے پانی ڈال کے اسے گھلنے کے لیے رکھ دیا اب میں گرین ایپل کاٹ رہی ہوں ایسے بریق سے کاٹ لینے ہیں اپنے ایپل اب جو ریڈ ایپل تھا اس کو میں تھوڑا سا میش کر لوں گی چمچ سے ہی اب دوسرے گھرین ایپل بھی ڈال دی ہے ساتھ میں چینی ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون ساتھ میں میں نے دارچینی کا پاورڈر ڈال دیا ہے ہارف ٹی سپون سے کم اب دیکھیں جی اس کا پانی خوشک ہو گیا ایپل کا اب ہم اس کو اتار لیں گے تھنڈا ہونے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے رکھ دیں گے اور ساتھ میں ہم ایک طرف روٹی کو بیل لیں گے ٹھیک ہے جی اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پہ راکھ دیں گے اور ایک طرف ہم روٹی کو بیل لیں گے روٹی کی طرح گول سا ہم نے بیل لیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو بیل کے پتلا سا کر لیں گے اتنا زیادہ پتلا بھی نہیں بلکل بھاریک نہیں کرنا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری روٹی بھی ہم نے بیل لی ہے تیار ہوگی ہے اس کو ہم نے روٹی کی طرح بیلنا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر اس کے ہم یہ دیکھیں پیس بنا لیں گے اتنے ہمیں چاہیے یہ پٹیاں سے یہ ہم بنا لیں گے تو یہ دیکھیں جی ان کو تیہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میں دو دو طریقے سے بنا رہی ہوں آپ دیکھتے جانا ہر ایک سٹیپ فولو کرنے آپ نے سٹارٹ سے انڈ تک آپ میری ویڈیو دیکھیں دیکھیں جی یہ میں نے اس میں تھوڑا سا ایپل ڈال دیا اور ساتھ میں اس کو تھوڑا سا میدہ لگا کے اور اس کو دیکھیں کانٹے کی مدد سے سیل کر رہی ہوں اس کے کورنر سارے ایسے بنا لینا ہے یہ دیکھیں جی ساروں کو ہم ایسے کر لیں گے کوئی بڑا ہے ڈیزائن کوئی پتل ہے کوئی چوڑ ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کے سٹائل بنا سکتے ہیں اس کے بڑی آسانی سے جلدی سے یہ بن جاتا ہے اتنی مجھکل نہیں ہے اویل میں نے کڑائی میں ڈال کے رکھ دیا تھا گرم ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں تھوڑے سے چوڑے میں نے یہ بنائے ہیں اور دوسرے طریقے کے جو بنائے ہیں وہ بھی ابھی فرائی کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا آپ جو سی بھی شیپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی نارمل اس کی ہیٹ رکھنی ہے جلے نا اندر تک یہ گلنے چاہیے مید ہے تو یہ اچھی طرح سے اندر تک پاک جانے چاہیے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے پتلے والے اب فرائی کرنے ہیں یہ دیکھیں ان کی دوسری شیب ہے شیب آپ اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی سٹائل میں بنائیں اور یہ بہت ہی مزے کہ بنتے آپ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا ٹھیک ہے جی دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ ہماری ڈش تیار ہوگی اللہ جی کا بہت شکریہ بہت مہربانی میرے پیارے اللہ جی کی ہمارے دسترخان میں ایک اور ڈش کا اضافہ ہو گیا وہ بھی میٹھی سی پیاری سی مزے کی یہ بھائی تھی تو آ کے میں نے پھر اسے گھر بنایا مجھے اچھی لگی تھی وہ تو وہ ہی ٹیسٹ سیم اس سے بھی اچھا ٹیسٹ بنیا اس کا تو آپ کوشش کیا کریں گھر میں چیزیں بنانے کی دیکھیں یہ کیتنا پیارا سا بنیا اور ایک ہم نے چوڑا سا وہ شیپ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحت زندگی تند رستی دے نعمتیں کھانے کے لیے جو اللہ نے ہم دی ہیں اور جو نہیں کھا سکتے ان کو بھی ہم کھلائیں اللہ جی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی کھلائیں یہ چیزیں اور خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنوں میں اوروں میں تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے بچوں کو یاد رکھنا ہے اللہ جی ہم سب پہ آسانیہ کریں اپنے خاص کرم کریں اللہ جی اور اپنی رحمتوں کی برساتیں ہم پہ برساتے رہیں اللہ جی تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ